السلام علیکم ڈیر بیورز خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل ڈریم انفو سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کو ٹوپک ہے خواب میں بکرا یا بکری دیکھنا اگر کسی بھائی بہن نے خواب میں بکرا یا بکری دیکھی ہے تو اس کا مطلب ایسا کاروبار ایسی آمدن ایسا بزنس ہے جس میں آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے اور زیادہ منافع حاصل ہو اگر کوئی دیکھے کہ وہ بکرییاں چرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسے لوگوں کے اوپر کام حکم یا سرداری پائے گا بعض اوقات خواب میں بکرییاں چرانا تو یہ ایسا بزنس یا کاروبار شروع کرنا ہے جس میں بکریوں کی تعداد کے برابر لوگ آپ کے ماتحت کام کریں گے اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ اس کے پاس کالی اور سفید بکرییاں ہیں اور یہ ان کو چرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مخرف قوموں کے لوگوں کو اپنے ماتحت رکھنا ہوتا ہے اگر کوئی دیکھے کہ بہت ساری بکرییاں کسی جگہ پر اکٹھی ہیں اور جانتا ہے کہ یہ سب اس کی اپنی ملکیت ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازے گا اگر کوئی دیکھے کہ اس نے بکری کو اپنی گردن پر اٹھایا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کی محنت یا کسی کا کام اپنے ذمہ لے گا یا کسی کی زمانت دے گا اگر کوئی دیکھے کہ اس نے بکری کا پکا ہوا گوشت کھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اسی قدر مال غنیمت یا آسان مال یا کاروبار میں منافع حاصل ہوگا اگر کوئی دیکھے کہ اس نے بھون کر بکری کا گوشت کھایا ہے یا پکایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی سہولت عطا فرمائے گا اگر کوئی دیکھے کہ کھانے کے لیے بکری زبا کی ہے اس کا مطلب ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اگر کوئی دیکھے کہ اس نے بکرا پکڑا ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ دوستی تعلقات قائم کرے گا اس سے مال دولت یا اچھے مشورے حاصل کرے گا اگر کوئی دیکھے کہ اس نے بکرے کا گلہ کاٹ دیا ہے اور کاٹنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے دشمن پر فتح پائے گا یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے لیکن یہ فتح پائے گا بعض اوقات بکرے کو زبا کر کے چھوڑ دینا اس کا مطلب فضول خرچی کرنا بھی ہوتا ہے اگر کوئی دیکھے کہ یہ کسی بکرے کو اوپر چڑھ کر بیٹھا ہے اور بکرا اس کا فرما بردار ہے تو اس کا مطلب ہے کسی طاقتور آدمی کو آپ غالب کریں گے اپنی دلیل سے اپنی زبان سے اپنے معاملات کو سلجھا لیں گے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکرا آپ پر غالب آیا ہے یا آپ پر چڑھ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن آپ پر ظلم کرے گا اگر کوئی دیکھے کہ اس نے خواب کے اندر بکرے کا سر یا پاؤں توڑ دیئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بورے آدمی پر کسی حاکم سردار پر کسی قوم قبیلے کے سردار پر کسی کمپنی کے آفیسر پر غلبہ پائے گا اگر کوئی دیکھے کہ بکرے کا سر اور پاؤں بہت مضبوط اور طاقتور ہیں اور لمبے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص توانا ہوگا اگر کوئی دیکھے کہ بکرے پر بال بالکل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جانوال کاروبار نعمت میں ترقی اور اضافہ فرمائے گا اگر کوئی دیکھے کہ بکرے پر بہت بڑے اور لمبے لمبے بال تھے اور اس نے ان کو کاٹ کر اتار لیا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ اس کی اپنی ملکیت ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اضافہ فرمائے گا اگر کوئی دیکھے کہ اس نے بکرے کے بال کاٹ کر اپنے پاس رکھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مال و نعمت ملے گی طاقت عزت ملے گی خواب میں اگر کوئی شخص بہت سارے بکرے دیکھے تو ایک بکرے کے عوض ایک سال کی ترقی خوشحالی شرف یا عزت اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے دو بکرے دو سال تین بکرے تین سال ہے خواب کے اندر بکری کو دیکھنا کسی بڑی عمر کی سخی عورت کو دیکھنا ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے اس نے بکری پکڑی ہے یا کسی نے آپ کو دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑی عمر کی عورت سے محبت کا خواستگار ہوگا یا کوئی بڑی عورت یعنی نانیدہ دیوالدہ خالہ پھوپھی چاچی تائی وغیرہ سے مال اور پیسہ حاصل کرے گا اگر کوئی دیکھے کہ بکری مر گئی ہے ضائع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں عورتوں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی اگر کوئی دیکھے اس نے بکری کا گلہ کاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نیک پرہیزگار عورت پر بہتان لگائے گا اگر کوئی دیکھے کہ کسی کالی بکری کا گلہ کاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی خاندانی عورت پر بہتان لگائے گا اگر سفید بکری کا گلہ کاتا ہے تو کسی شریف عورت پر الزام لگائے گا خواب میں بکری کا چمڑا دیکھنا مال حلال حاصل کرنا ہے خواب میں بکری کا دیکھنا پانچ مختلف قسم کی تعبیرات دیتا ہے نمبر ایک سردار نمبر دو سردار عورت نمبر تین مال نمبر چار حکم نمبر پانچ مرتبہ اور نفع میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ